ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی گروپ میچ میں پاکستان کے بھارت سے جیتا ہوا میچ ہارنے کے بعد لوگوں نے ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن موسیٰ نقوی اور چیف سیلیکٹر وہاب ریاض کے استفعے کا مطالبہ کر دیا حال یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی بدترین کارکردگی کی بڑی وجہ ٹیم میں صفارشی کلچر اور گروپ بندی کو قرار دیا جا رہا ہے گزشتہ روز امریکہ کے شہر نیو یارک میں کھیلے گئے میچ میں شرمناک شکست کے بعد پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایسے میں مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ایکسپرٹ ٹیم کے علاوہ چیئرمن پی سی بی اور وہاب ریاض سے اپنے اہدے چھوڑنے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں ساتھ خیسر نامی سوشل میڈیا صارف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹرز بزدلوں کی طرح کھیلے لیکن محسن نقوی اور وہاب ریاض اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ باوقار طریقے سے ریٹائر ہو جائیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم کو مکمل ریبوٹ کی ضرورت ہے دوستی کلچر بہت ہو گیا سادیا نے میچ کی پیش گوئی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں سے صرف رزوان، بابر، افتخار اور سب سے زیادہ اماد وسیم کی وجہ سے ہارے ہیں انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں یہ ٹیم کسی بھی چیز کی مسائق نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بابر، وہاب ریاض، محسن نقوی سب کو مسافی ہو جانا چاہیے فیصل خان نے اپنی پوسٹ میں محسن نقوی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محسن نقوی چیئرمن پی سی بی کے عہدے سے استفادے ہیں تو اسے ریپوسٹ کریں ابباس ناصر نے کہا کہ پاکستان کو یہاں سے جیتنا چاہیے تھا لیکن شکست پر آرمی چیف کو چاہیے کہ محسن نقوی کو برطرف کر دیں زہیر عباس کا کہنا تھا کہ وہاب ریاض اور محسن کو اب عہدے چھوڑ دینے چاہیے قام بہت بری طرح افسردہ ہے محمد شفیق نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ اگر محسن نقوی میں کچھ وقار ہے تو انہوں نے استفادے دینا چاہیے انہوں نے پاکستانی کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے شاہد محسن نقوی کون کے عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے اس کے علاوہ امیر محمد علی خان نے ایکس پر ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جس میں ہیشٹیک کے ساتھ لکھا تھا کہ محسن نقوی عزت سے استفادے دیں